موسیقی 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 اور پھر اسے مکس کر دیا جو مشروم ہے اسے ہم لے کر بیٹر یہ رہا مشروم یہ رہے تیل گرم اور مشروم لیا اس کے اندر ڈپ کیا یہ دیکھیں گاڑا بیٹر پورا کا پورا اس طرح سے یہ لیا اسے فرائے کرتے ہیں جیسے ہول مرچ جب فرائے کرتے ہیں تو ہمیشہ یہ دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ اس میں مویسچر اندر زیادہ ہو تو وہ پھوٹ سکتا ہے تو اسی طرح سے مشروم میں بھی مویسچر کافی زیادہ ہوتا ہے تو اس کو تیز آنچ پہ فرائے کریں اور جیسے ہی باہر سے یہ اچھا لال ہو جائے تو اس کو نکال کر سرپ کریں گرمہ گرم اور جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ اس کے اندر مویسچر کافی ہوتا ہے تو وہ ضرور دھیان رکھیں آپ اور یہ نکال دیا تو یہ لیجے گرمہ گرم مشروم کے پکوڑے تیار اب کافی کے ساتھ میں چائے کے ساتھ میں کیسے بھی لیکن پیار کے ساتھ گرلی کی مشروم پکوڑہ بنانے کے لیے آپ کو چاہیے 1,5 بڑا چمچ lead Jenkins place 16-20 बٹن tomato تلنے کے لیے تیل 1,5 cup Horizon 1,4 چھوٹا چمچ xic 1,5 چھوٹا چمچ ہلدی پاؤڈر 1,5 چھوٹا چمچ لال مرچ پاؤڈر 1,5RE baking soda نمک سوادن چاہدان گرلی کی مشروم پکوڑہ بنانے کے لیے سب سے پہلے کڑھائی میں کافی سارا تیل گرم کرنے کے لیے رکھے مشروم کی ڈنڈی کانٹ لے اور مشروم کو ایک کٹورے میں رکھے بیٹر بنانے کے لیے بیسن اجوین حلدی ریڈ چلی پاوڈر بیکنگ سوڑا نمک لیسون پیسٹ اور اوشکتہ نسار پانی ایک بول میں رکھے اور اچھی طرح پھینٹ لے بیٹر گاڑا ہونا چاہیے نیمو کا رس ڈال کر ملا لے ایک ایک مشروم بیٹر میں ڈبا کر گرم تیل میں ڈالے تیز آنچ پر سنہرہ اور کرکورہ ہونے تک تلے ایبزوربنٹ پیپر پر ڈرین کرے اور گرمہ گرم گارلی کی مشروم پکوڑا سوف کرے